اسلام علیکم جی ناظرین کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہو تو بی ایسے ٹھیک ہے آج انشاءاللہ جی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بینگنی کے پکوڑے کیسے بنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جی آپ نے تازہ ترین بینگنی لینی ہے بلکل تازہ بینگنی ہے جی اس کو پہلے اچھی طرح دھو لیں نا اس کو اچھی طرح اس کو دھو کے صاف کر کے پھر اس کو ہم نے انشاءاللہ جی کٹیں گے چلے جی ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بینگنی کو دھو کے صاف کر کے پھر ان کو چھیل لیں گے اوپر سے چھل کے اتوار لیں گے تو بلکل جی ساف ہو جائے گی پھر بینگنی کو چھیل کے تو پھر یہ بریق بریق نا اس کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بریق بریق کاٹنی ہے یہ یہ دیکھیں جی ان سب کو بریق بریق جو ہے نا کاٹ لینا سب کو جتنی آپ کو ضرورت ہو جتنے آپ نے پکوڑے بنانے ہو اتنی آپ کاٹ لیں یہ بینگنی ہم نے بریق بریق کاٹ لی تھی اب ہم اس کو لگائیں گے مسالہ مسالے میں ہم نے ڈالنا ہے نمک سرخ مرج اور اجوین تو یہ دیکھیں جی ہم نے سرخ مرج نمک اور اجوین یہ لے لیے اب ہم ان کو مکس کر کے اس پہ لگائیں گے یہ دیکھنا جی ان کو اچھی طرح مکس کر لینا اور یہ پھر بینگنوں کو لگا دینے نمک آپ ہس بے ضرورت نمک ڈال سکتے ہیں یہ مسالہ ہم نے کھا لیا مکس اب مسالہ ان کو لگاتے ہیں یہ مسالہ ہم نے لگا دیا جی سب کو یہ دیکھیں سب کو مسالہ لگ گیا جی تو اب ہم ان کو لگائیں گے بیسن یہ ہم نے لیا جی بیسن اس کے اندر ڈالیں گے سوکا دنیا بیسن جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے زیادہ بینگن ہے تو زیادہ ڈال لیں آدھا گلو ڈال لیں پاؤ ڈال لیں کم ہے تو پاؤ ڈال لیں زیادہ ہے تو آدھا گلو ڈال لیں اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے خوشک دنیا اور اس کے اندر یہ والا جو مسالہ ہم نے پہلے مکس کیا تھا یہ بھی تھوڑا سا ڈال لیں گے اور اس کے اندر زیرہ بھی ڈالنا ہم نے اب اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی ڈال کے اس کو حل کر لیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالنا کہ پتلا نہ ہو جائے بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ وہ گھڑا گھڑا رہے تاکہ بینگنوں کے اوپر اچھی طرح لگ جائے پتلا ہوگا تو وہ اچھی طرح لگے گا نہیں چلو جیے مارا بیسن ہو گیا مکس یہ دیکھیں جی اچھی طرح ان کو بیسن لگا لیں بیسن کو گھڑا گھڑا رکھنا ہے جی زیادہ پتلا نہیں کرنا گھڑا ہوگا تو وہ اچھی طرح ان کے ساتھ چپک جائے گا پھر زیادہ مزہدار بنیں گے جی یہ ماشاء اللہ جی آگا ہم نے جلا لیا جی یہ دیکھیں آگا ہماری جل رہی ہے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے کڑائی اس کے اوپر کڑائی رکھیں گے جی اور یہ دیکھیں یہ ہم نے کڑائی رکھی ہے اور اس کے اندر ڈالا ہم نے گھی گھی ڈال دیا یہ دیکھیں ابھی گھی جو ہے گرم ہو رہا اس کو اچھی طرح پہلے گرم ہونے دیں گے جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے پکوڑے ماشاء اللہ جی آگ ہماری بہت زیادہ جل رہی ہے گھی اب گرم ہو گیا ہے اب پکوڑے ڈالتے ہیں جی اندر ماشاء اللہ جی زبردست جی زبردست ماشاء اللہ گھی گھی اپنے زیادہ ڈال لینا ہے بعد میں وہ صاف ہو جاتا ہے وہ ہنڈیا بھی بھی استعمال ہو جاتا ہے ماشاء اللہ جی ایک سیڈ سے براؤن ہو گیا ہے اب اس کی سیڈ چینج کریں گے ہم ماشاء اللہ جی جی اچھی طرح پک گیا ہے براؤن ہو گیا ماشاء اللہ اب ہم ان کو نکالتے ہیں باہر یہ چمچ کے ساتھ نکال کے چھانی کے اندر ڈال لیں گے تاکہ گھی اچھی طرح جو نچڑ جائے تاکہ ان کے اندر گھی نہ رہ جائے ماشاء اللہ جی پکوڑے ہمارے ہو گئے ہیں تیار بہت زبردست جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اب ہم ان کا ٹیسٹ کریں گے یہ ساتھ ہم نے لیا ہے کیچپ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جی بہت زبردست ہے جی اب ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں جی ماشاء اللہ جی بہت زبردست ہے جی آپ گھر میں بنائیں خود بھی کہیں بچوں کو بکھلائیں ماشاء اللہ جی ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے جی چلیں جی اسی کے ساتھ ہی جمیل بھائی کو دے اجازت اپنا خیار رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا پاکستان زندہ واجی